کو انکم نہیں مل رہی ہے جہاں ہم دوسرے سیکشن کو دیکھتے ہیں میں اس کا ایک ادھارم دیتا ہوں سمپل سا انیس سو ستر میں گیہوں کا دام چھتر روپے پرتی کوئنٹل تھا جو دوہزار پندرہ یعنی پینتالیس سال کے بعد بڑھ کر چودہ سو پچاس روپے پرتی کوئنٹل ہو گیا دوہزار پندرہ میں اسی دوران میں نے باقی سیکشن آف دی سوسائیٹی کا حال دیکھا ان کا کیا ہوا انکم کا میں صرف بیسک پی اور ڈی اے لے رہا ہوں اسی دوران میں پینتالیس سال کے پیریڈ میں سرکاری ملازم کی جو بیسک پی اور ڈی اے ہے وہ ایک سو بیس سے ایک سو پچاس گناہ بڑھ گیا اور جو سکول ٹیچرز کی جو تنخواہ بڑی ہے اس دوران میں وہ دو سو اسی سے تین سو بیس گناہ بڑھ گئی اور جو کالج کے یونیورسٹی پروفیسرز ہیں ان کی تنخواہ ایک سو پچاس سے ایک سو ستر گناہ بڑی ہے اس پنتالیس سال کے پیریڈ میں کسان کی جو انکم ہے جو گہوں کے دام سے یا دھان کے دام سے آپ نہ پیں گے وہ انیس گناہ بڑھتی ہے اگر یہ جتنے سرکاری ملازموں کی بھی اگر انکم انیس گناہ بڑی ہوتی ہے تو یہ نوکری چھوڑ چکے ہوتے آج تک پرابلم یہ ہے کہ کسان کا حق کیا بنتا ہے اگر ہم پنتالیس سال کے بعد جب اس کو چودہ سو پچاس روپے ملے تھے اگر میں سو گناہ بھی اس کی انکم باقی انکم پیریٹی کے نورم سے چلتا ہوں تو انکی انکم جو ہے یا انکا مینمم سپورٹ پرائز جو ہے وہ سات ہزار چھ سو روپے پرتی کونٹل بنتا تھا یہ انکا حق ہے سات ہزار چھ سو روپے کونٹل بڑھتا بنتا تھا انکو میرا چودہ سو پچاس روپے پھر یہ کہا جاتا ہے سب یہ پیسہ کہاں سے آئے گا کبھی آپ نے پوچھا جب کورپیٹ کو پیسہ دیا جاتا ہے کہاں سے آئے گا کبھی آپ نے پوچھا ساتمہ بیتنا یوگ کا پیسہ کہاں سے آئے گا ساتمہ بیتنا یوگ جب سارے دیش میں پھلایا جائے گا ابھی تو صرف سینٹر گورنمنٹ کا ہے تو کریڈٹ سویس بینک کی سٹیڈی کہتی ہے چار لاکھ اسی ہزار کروڑ روپے ہر سال ایڈیشنل خرچہ ہوگا کسی نے نہیں پوچھا کہ پیسہ کہاں سے آئے گا کسی نے نہیں کہا کہ فسکل ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا آپ کسان کو دو لاکھ روپے دیجئے دو لاکھ کروڑ روپے اناؤنس کر دیجئے سال کا دیں گے ہاہکار مجھ جائے گا اس دیش میں ارے یہ پیسہ بیرت جا رہا ہے یہ لوگ ڈیزرب نہیں کرتے ہیں یہ سارا کچھ ہوگا فسکل ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا لیکن ایمپلائیز کے لیے کسی نے کہا فسکل ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا یہ ساری اکنومک نیتیاں ہمیں جاننے کی جورت ہے یہ کسے کسے ڈیزائن بنایا گیا ہے کہ کسان کو ہم گریب کا گریب ہی رکھیں اور یہ پالیسیز کتنے دشکوں سے چلتی ہے یہ سب سرکارے اس میں شملت ہیں اب آپ کا جو سوال تھا کہ یہ کیا قارن ہے اس کا کوئی بیچ کا راستہ بھی ہو سکتا ہے بیچ کا راستہ ہم کیا ڈھونڈتے ہیں مجھے ایک چھوٹی سی بات بتا دیجئے جب آپ کا انکم ملتی ہے ساتنہ بیتنہیوگ ملتا ہے یا کسی کو بھی اپنی انکم ملتی ہے تو کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کبھی کسان کو کبھی ہاؤس لنٹ ملا ہو کبھی ایڈوکیشن رنٹ ملا ہو کبھی ہیلتھ آلاؤنس ملا ہو کبھی بچوں کے لیے میڈیکل آلاؤنس ملا ہو کسانوں کو کیوں یہ کسان نہیں اس سوسائیٹی میں رہتے ہیں سپریم کورٹ کے جو آفیسرز ہیں ان کو اکیس ہزار روپے کپڑا دھونے کے لیے ملتا ہے ہر سال کا ڈیفینس والوں کو بیس ہزار ملتا ہے ہر سال کا کپڑے دھونے کے لیے اور وہ لائی کر رہے ہیں آج کل ڈیفینس والے کہہ رہے ہیں کہ سب سپریم کورٹ والوں کو زیادہ کیوں ملتا ہے ہم تو بارٹر پہ رہتے ہیں میرا یہ سوال ہے کیا کسان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے دھونے کو کبھی آپ نے سنایا کہ کسان کے کپڑے کے لیے بیس ہزار روپے بھی کبھی اس میں ایڈ کیا گیا ہو مینمم سپورٹ پرائس میں کیا کرتے ہیں ہم جو اس کی لاغت لگتے ہیں اور فیملی لیبر جو لگتے ہیں اس کو جوڑ لیتے ہیں بس یہ ہی اور ابھی تو ایمپلائیز کے لیے ایک سو آٹھ آلاؤنسز بھی ہوتے ہیں ابھی تو تنخاہ اور ڈی اے کے بعد ایک سو آٹھ آلاؤنسز ملتے ہیں جس بھی سجن کو ایک سو آٹھ آلاؤنسز ملتے ہیں اس کو تنخاہ کی کیا جوڑتا ہے مجھے یہ بتا دیجئے لیکن اگر ملتے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ملنے چاہیے لیکن کیا کسان نے کیا گلف کیا ہے کہ اس کو نہیں ملتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کبھی کسان کے ایم ایس پی میں ہاؤس رینڈ جوڑا گیا ہے کبھی اس کا میڈیکل لاؤنس جوڑا گیا ہے کبھی اس کے بچوں کے لیے ایڈوکیشن لاؤنس جوڑا گیا ہے کیوں کیا اس نے بچے نہیں پالنے ہیں ہم یہ کیوں مان کے چلتے ہیں کہ کسان تو ہمارے دیش کے اوپر بوجھ ہے اس کے اوپر ہم دان کر رہے ہیں آپ دان نہیں کر رہے ہیں آپ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں آپ کسان کو مچوڑ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کی ارتوے وسطہ چلتی ہے یہ ارتوے وسطہ کہ جب تک ہم دھانچے کو نہیں دیکھیں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کسان کو مار اتنے سالوں سے کیوں پڑھ رہے ہیں